پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دی بیل لائک چکن کون سوپ اس کی ریسپی شیئر کی جائے چکن کون سوپ بنانے کے لیے میں نے جو انگریڈینٹ لیا ہے اس میں تین سو پچاس گرام چکن ہے بون لیس میرے پاس اسے اچھے سے واش کر لیا میں نے چھوٹ چھوٹے کیوز میں کٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہری پیاز ہے اسے میں نے کٹ لیا ہے ایک انڈا یوز کروں گی میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ککنگ آئل ہے تین ٹیبل سپون کون فلور ہے اور یہ میں نے کورن لیا ہے انہیں بوائل کر لیا ایک پیالی ایک ٹی سپون نمک یوز کروں گی میں دو ٹیبل سپون چکن پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر تین ٹیبل سپون سویا سوس یوز کروں گی میں یہ چکن پاوڈر ہے میرے پاس آپ اس کے جگہ چکن کیو بھی ڈال سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ کو کوکنگ آئل ڈالا ہے کڑائی میں جیسے ہی ہمارا آئل جو ہے ہلکا سا گرم ہوگا تو میں اس کے اندر چکن شامل کر دوں گی میں اس چکن کو آئل کے اندر فرائی کروں گی ہلکا سا یہ میں اس لئے کر رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ یخنی کے اندر سے ایک سمیل آتی ہے اس طرح فرائی کرنے سے یخنی میں سے سمیل نہیں آئے گی اس کو میں ہلکی آنچ کے اوپر فرائی کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی دوسری طرف جو میں نے کورن لیا ہے انہیں میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں ان کو ایک بلینڈر کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر کے اس کو میں دھڑا سا ان کو پیس لوں گی اس کو میں نے فل گرینڈ نہیں کرنا کم گرینڈ کروں گی تاکہ کچھ اس کے دانے اندر نظر آنے چاہیے دوسری طرف ہمارا چکن جو ہے یہ فرائی ہو رہا ہے جب ہمارا چکن اچھے سے فرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر جو آپ کو گولڈن براؤن آنا شروع ہو گیا نظر تو میں اس کے اندر ڈیل لیٹر پانی شامل کر دوں گی میں نے یہاں بون لیس ٹکن یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں بونز والا بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر چکن پاودر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں چکن کیوب بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چکن کیوب شامل کریں گے تو پھر آپ اس میں نمک کا کم استعمال کریں گے ساتھی میں نے سویا ساوس شامل کر دیئے اس میں کالی مرچ پاودر نمک ساری چیزیں جو ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب ایک بار اس کو ہلانے کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر اس کو میں کور کرنے کے بعد کک کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ہمارا چکن اس میں گل جائے گا اس دوران اس کے اوپر جو جو سفید جھاگ گئے گی اس کو آپ وقفے وقفے سے چمچ کے ساتھ اتار جائیں تو دیکھئے بیس منٹ کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اس کے اندر گرینڈ کیے ہوئے جو کورن ہیں وہ ڈال رہی ہوں تاکہ وہ اکھنے کے اندر اچھے سے کوک ہو جائیں اور اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے میں سلو ہیٹ کے اوپر چھوڑ دوں گی اب میں نے جو چکن شرڈ کیا تھا اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دیکھیں بلکل بری چھوٹ چھوٹے ریشے میں نے کر لی ہے اس کے سارے اس میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ہری پیاز اس میں ڈال دی ہے اس کا بہت اچھا سا روما آ رہا ہے اب میں نے ایک عدد انڈا لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں اس انڈے کو میں آہستہ آہستہ اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتی جاؤں گی انڈا ڈالتے وقت میں نے ہیٹ کو بلکل سلو کر دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلاتی جاؤں گی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو سلو ہیٹ کے اوپر ہی میں کوک کروں گی جب ایک جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے گا اس میں تو پھر میں اس میں کون فلور شامل کروں گی جو تین ٹیبل اسپون میں نے کون فلور لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی اس کو بھی سلو ہیٹ کے اوپر ہی ڈالوں گی میں ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلاتی جاؤں گی تو دیکھیں ہمارا جو سوپ ہے اس کی ٹھکنس آپ دیکھیں اگر آپ زیادہ ٹھکنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون فلور زیادہ بھی اس کی ٹھکنس کر سکتے ہیں لیکن سوپ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہی اچھا لگتا ہے اس کا ٹیکسچر اور اس کا روما بہت ہی زبردست لگ رہا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن کون سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک اگر آپ کو میری چکن کون سوپ کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز اسے ٹرائ کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ میری لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی میں نے سرکہ سفید لیا اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی ہری میٹس بری کاٹ کے ڈال دی ہم اس کے ساتھ اس کو سرپ کریں گی تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ